مسیح میں آپ سب کو سلام ایک چھوٹی سی بات آج میں دیکھتا ہوں کہ خاندان کے خاندان ایک دوسروں سے سکے ریلیشن نہیں بولتے کیونکہ اس جہاں کے خدا نے ان سب کو جدا کیا ہوا اسمانی خدا کو سب بھولے بیٹھے ہیں اس جہاں کے خدا نے سب کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہوا ہے ہمیں اس بدن کی مسائل لینے چاہیے کہ اگر ہم ڈرائیبنگ کر رہے ہیں تو ہماری آنکھیں غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائیں اور جہاں ہم نے بریک لگانی ہے فوراں آنکھیں دماغ کو سگنل دیں گی دماغ جو ہے سگنل پاؤں کو دے گا پاؤں بریک لگائے گی اگر ہمیں بھوک لگی ہے ہمارے پیٹھ کھا لی ہے تو ہمارے دماغ کو سگنل جائے گا آنکھیں ایسے دیکھیں گی پاؤں چلیں گے ہاتھ ایسے روٹی پکڑے گا اور ہم لوگ نوالہ موہ میں ڈالتے ہیں اگر ہماری کسی بدن کے اظہار کو کسی جگہ چوٹ لگ جائے تو دماغ کو فکر پڑ جاتی ہے اگر زیادہ چوٹ ہے تو ایک دم پکڑ لیتے ہیں اگر زیادہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو دماغ ایک دم سگنل دیتا ہے یعنی یہ ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ لوگ وہاں یہ ایک باڈی مل کے رہتی ہے اور تب تک مل کے رہتی ہے جب تک اس میں سے روح نہ نکل جائے آئے ہم اس باڈی کی طرح بہم مل کے رہے ہیں اگر ہمارے ہاتھ کو کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو ایک دم سگنل بلتا ہے اگر کوئی چیز ٹکرانے لگی ہے تو ایک دم ایسے کر کے ہم کر لیتے ہیں آئے ہم یہ تمام باڈی کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ہمارے باڈی کو فیڈ چاہیے تو سب سے پہلے ہم ایسے چیز موں میں ڈالتے ہیں اور ہماری زبان ٹیسٹ کرتی ہے اگر کئی دفعہ ہم لوگ ایسی چیز کھاتے ہیں جو ہمارے بدن کے لیے نقصان دے ہیں تو ایک دم زبان ٹیسٹ کرتی ہے تو ہم اس کو تھوک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ جسم کے جتنے اوزار ہے کیسے بہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں کیسے یہ پاؤں ہاتھ آنکھیں کان ناک کسی چیز کو کھانے سے پہلے سنتا ہے کہ یہ باڈی کے لیے صحیح ہے کہ نہیں آئے ہم بھی اس باڈی کے تمام جو چیزیں اس کی طرح ہم بہم مل کے رہیں یہ باڈی کے جتنے اوزار ہیں ہاتھ پاؤں کان ناکھ یہ جب تک باڈی میں سے روح نہ نکل جائے جب تب تک یہ باہم مل کے رہتے ہیں اور جب باڈی کو دفنایا جائے تب بھی یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں آئیں ہم لوگ کیوں نہ اس اتحاد سے زندگی گزاریں صدا آپ سب کو عبر کر دیں آئیں ہم